ہائے گائز میں ہوں مومن اسیم قصار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بوٹ سٹیپ 4 کے ٹول ٹپ کے بارے میں دیکھیں یہ ٹول ٹپ کیا ہے وہ سب اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ٹھیک ہے اور کہاں پر ہم اس کو یوز کریں گے وہ بھی سب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو چلیے ٹول ٹپ کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں پہلے دہ ٹول ٹپ کمپونینٹ اس سمال پوپ باکس دیٹ اپیرز وین دی یوزر مو دا ماوس پوینٹر آور این ایلیمنٹ مطلب کیا ہے کی ٹول ٹپ کیا ہے ایک پوپ باکس ہے اور یہ کب سو ہوگا جب کوئی یوزر ماوس کو کسی ایلیمنٹ پر مو کرے گا مطلب ایک ایسا ایلیمنٹ جس پر ہم نے ٹول ٹپ کا فیچر لگایا ہوا اور جیسے ہی کوئی یوزر اس ایلیمنٹ کے اوپر اپنے ماوس کو لے کر جائے گا تب یہ آپ دیکھیں جو بلیک سی کلر کا پوپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ والا دیکھیں یہ اور یہ یہ تب دکھائی دے گا جب کوئی یوزر اپنے ماوس کو اس کے ایلیمنٹ کے اوپر لے کر جائے گا آپ نے اکثر کر دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی یوزر کو یہ ہنٹ دینا چاہتے ہیں کہ اس لنک پر کلک کرنے پر مطلب کیا ہونے والا ہے یا پھر ٹائٹل میں کوئی ڈال دیتے ہیں آپ تو وہ ٹائٹل ہی مان لیجی یہی ہے وہ ٹائٹل یہ ٹائٹل ہی وہی ہے مطلب کسی وٹن کو کسی لنک کو ٹائٹل دینے ہی کی جائیں گے جدی آپ یہاں پہ سیمپل ٹائٹل صور نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس طرح کا یہ پوپ آپ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ٹول ٹپ کا یوز کر سکتے ہیں وہ اچھا فیچر ہے چلی سمجھیں گے اس کو بھی دیکھیں ہیں پھر تھوڑا پڑھ لیجئے To create a tooltip add the data toggle tooltip یہ آپ کو attribute tooltip کے نام سے attribute ہے یہ آپ کو add کرنا ہوگا data toggle attribute ہے اس میں tooltip آپ کو لکھنا ہوگا attribute to an element use the title attribute to specify the text that should be display inside the tooltip جو text آپ اس tooltip میں دیکھانا چاہتے ہیں اس text کو آپ کو title attribute میں لکھنا ہوگا چلی آگے دیکھیں گے use the data placement attribute to set the position of the tooltip جدی آپ اس tooltip کو کسی الگ direction میں دیکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے data placement کے نام سے ایک attribute ہے اس کا آپ کو use کرنا ہوگا اس کی مدد سے آپ اس جو tooltip آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ tooltip اس کی position آپ set کر سکیں گے data placement کی مدد سے چلیے وہ سب آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے اب ایک نوٹ دیا ہوا ہے یہ پڑھ لیجئے tooltips must be initialized with jquery مطلب یہ tooltip کا feature ہے یہ jquery دوارہ بنایا گیا ہے select the specify element and call the tooltip method مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک method کی دوارہ so ہوتا ہے یہاں آپ کو یہ tooltip so کرانا ہے تو ضروری ہے کہ آپ tooltip method کو call کریں جب تک آپ tooltip method کو call نہیں کریں گے تب تک اس طرح کا tooltip آپ کو so نہیں ہوگا simply ایک title کی طرح آپ کو یہ so ہوگا وہ سب آپ کو میں بھی کر کے دکھاؤں گا دیکھیں method کیا ہے وہ سمجھ لیجئے jquery کا method ہے یہاں آپ نے پہلے سے jquery پڑھی ہوئی ہے تو بہتر ہے یہاں آپ نے jquery ابھی تک نہیں پڑھی ہے تو یہ boot step کو جو ہمارا course ہے جیسے یہ complete ہو جائے گا تب ہمارا jquery کا course چندنے والا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم پہلے سے اپنے چینل پر html css javascript کے course upload کر چکے ہیں اور ابھی یہ boot step آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی upload ہو چکا ہے اور جیسے ہی یہ complete ہو جائے گا بھی یہ complete نہیں ہوا ہے تو اب jquery ہمارا upload ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آگے جو آنے والا course ہے وہ jquery ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں method کیسے call ہوگا jquery میں سمجھ لیجی آپ کو کرنا کیا ہوگا ایک script tag open کرنا ہوگا وہاں پہ dollar کا sign لگانا ہوگا ٹھیک ہے اور document bracket میں لکھنا ہے dot ready اس کے بعد function لکھنا ہے اور یہ data toggle جو یہ attribute ہے attribute میں tooltip ہم دیں گے یہ آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوگا اور اس کے بعد یہ tooltip method call ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو صرف یہ تھوڑا یاد کر لینا ہے یہاں jquery نہیں جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلی گیا ہوگا ٹھیک ہے چلیے اب tooltip کا use کیسے کریں گے وہ دیکھ لیجئے اور کیا اس کا فائدہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے دیکھیں ہم ایک کام کروں گا tooltip create کرنے کیلئے میں دیکھیں tooltip جروری نہیں ہے کسی button پہ بنائی جائے یا پھر text پہ بنائی جائے ایسا نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی html کے element پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کریں گے ایک button اور ایک simple text دو چیزوں پر tooltip بنا کر دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں کام کرتا ہوں میں ایک simple text لکھتا ہوں anchor text اس anchor text کو میں کوئی link دے سکتا ہوں ٹھیک ہے چلیے link ابھی میں نے کچھ نہیں دیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر ایک class دینی ہوگی data toggle ٹھیک ہے یہاں پہ میں attribute sorry class کہہ رہا ہوں میں attribute data toggle کے نام سے ایک attribute ہے اس کو آپ کو equal میں اس کو value دینی ہوگی tooltip ٹھیک ہے tooltip اور اس کے بعد اس کو اس anchor text کو جو آپ کو text دینا ہے وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا mouse hover مین ٹھیک ہے mouse جیسے اس کے اوپر آئے گا تو دیکھیں کیا result ملنے والا ہے وہ دیکھئے گا اس کے بعد دیکھیں جو text آپ mouse کے moment پر دکھانا چاہتے ہیں وہ یہاں title میں لکھیں گے میں یہاں پر دیکھیں اس کو تھوڑا zoom کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں mouse میں اس کے اوپر لے کر جا رہا ہوں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑھ رہا میں click کروں گا کیونکہ میں نے link نہیں دیا تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں میں یہاں mouse لے کر جا رہا ہوں تو مجھے کچھ بھی یہاں پر hint نہیں ملا ہے تو یہاں پہ آپ کو hint دینا چاہتے ہیں title جو بھی آپ کو دینا ہو ویدی سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کچھ بھی جو بھی آپ دینا چاہے ہوں یہاں پہ دے سکتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ user کو کیا سو کر آنا چاہتے ہیں mouse over پر وہ آپ پہ depend کرتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوگا title equals to مالے جے میں toll tip toll tip practical ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں save کیا اب page کو میں refresh کروں گا تو دیکھیں result کیا ہوگا ابھی دیکھیں یہاں پہ جب میں mouse کو لے کر جا رہا تھا تو کوئی مجھے یہاں پہ hint نہیں سو ہو رہا تھا title میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اس لئے یہاں پہ نہیں سو ہوا ابھی میں یہاں پہ mouse کو لے کر جاؤں گا تو دیکھیں نیچے کی طرح پہ چھوٹا box بنا ہوا آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا آ رہا ہے tool tip practical دیکھ رہے ہیں آپ tool tip practical لیکن یہ ابھی cable اور cable ایک چھوٹے سی box میں آ رہا ہے جو by default آتا ہے مطلب کسی بھی html کے element میں یعنی آپ title میں کچھ لکھ دیں تو وہ سو ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو ہم چاہ رہے ہیں جو black سا tool tip آ رہا تھا اس طرح کا یہ والا یہ نہیں سو ہو رہا تو اس کو سو کرنے کیلئے میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر data toggle میں tool tip بھی لکھ دیا لیکن یہ تب بھی سو نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ جب ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے تب ہم نے بتایا ہے کہ یہاں پر tool tip کا method ہوتا ہے اپنے web page میں یہ tool tip کا use کرنا چاہتے ہیں تو اپنے web page میں کہیں نہ کہیں آپ کو script tag open کر کے اس method کو call کرنی ہوگی تب جا کر کے یہ سو ہونا شروع ہوگا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں دیکھیں میں یہاں body tag میں آپ کہیں پر بھی یہ method call کر سکتے ہیں jquery کی مطلب سے تو کوئی بھی javascript یا jquery code لکھنے کے لیے آپ کو ایک element ملتا ہے html میں script کے نام سے تو آپ یہاں پہ script لکھیں گے simple سا code ہے dollar لکھنا ہے bracket لگانے ہیں اس کے بعد document document اور اس کے بعد یہاں پہ لگائیں گے dot ready dot ready اس کے بعد پھر bracket اور یہاں پہ لکھیں گے function یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد double bracket اور double bracket کو جو کا تو چھوڑ کے یہاں پہ آپ کو یہ bracket لگانے ہیں اس کے بعد دھیان لکھے گا جب یہ end میں ہو تو یہاں پہ آپ کو semi-color لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ out ڈولر اگر ڈولر کا ایک method ہے وہ call کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ چھوٹا سا code آپ کو لکھنا ہے اب میں save کر کے اگر page کو دو بار ایسے refresh کروں دیکھیں ریجلٹ کیا ہوگا ابھی دیکھیں یہاں پہ سیم پہلے ترے دکھائی دیا ہے میں اس کو refresh کروں گا refresh کرنے کے بعد جیسے ہی mouse اس کے اوپر جائے گا دیکھیں ابھی گھڑ پڑھے گئے نہیں دیکھیں کچھ بھی problem نہیں تھی جرہا سی problem تھی میں نے لیکن اس code کو دوبارہ سے لکھا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے problem سو کر جاتا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ simply یہ code آپ کو دھیان نکھنا ہے document.ready function اور data toggle equal to tooltip اور اس کے بعد tooltip کو ایک یہ function ہے so call کیا گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو save کر کے page کو میں اس کو refresh کرتا ہوں تو دیکھیں ابھی جب میں اس mouse کے اس کے سوری اس سے text کے اوپر mouse کو لے کر جاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر مجھے یہ tooltip سو ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ tooltip سو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے یہ چھوٹا سا code ہے یہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرسیو میں لنک دیا ہے اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو یہ code مل جائے گا اس code کو یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پر ایک anchor tag بنیا اور اس anchor tag پر میں نے ایک data toggle attribute ہے اس attribute کی مدد سے میں نے اس tooltip کو call کیا ہے ٹھیک ہے اور title میں آپ کو یہاں پر جو بھی tooltip میں سو کرنا ہوں tooltip کا کوئی بھی content آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا اس کے بعد یہ content ہے آپ کے anchor tag یہ والا mouse وار میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ button کا use کرنا چاہاں button کر سکتے جیسے مالج میں یہاں پر لکھتا ہوں button ٹھیک ہے اور یہاں پر اس button کو میں close کر لیتا ہوں sorry ٹھیک ہے اب save کر کے page کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک button آگیا اب دیکھیں button جو by default button ہوتا ہے html میں وہ button یہاں پر so ہوا ہے جیسے آپ button کو class دینا چاہیں تو یہاں پر button key class add کر سکتے ہیں کیونکہ جو button key class ہوتی ہے وہ میں already پہلے سے boot step میں پڑا چکا ہوں تو یہاں پر آپ کیا کریں گے ایک اچھا button بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا class ٹھیک ہے class equals to btn اور اس کے بعد btn جو بھی color چاہیے manage danger چاہیے تو یہاں پر save کریں گے page کو refresh کریں گے تو دیکھیں یہ button بن جائے گا sorry ابھی گڑھ بڑھ ہو گیا گڑھ بڑھ ہو گیا میں سمجھ گیا تھا یہاں پہ لکھیں danger ok اب refresh کرتا ہوں تو دیکھیں یہ آگیا danger type کا button تھوڑا zoom out کر لیتا ہوں ابھی دیکھیں جو tool tip آ رہا ہے top پر آ رہا ہے آپ اس کی position کو change کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک الگ سی attribute ملتا ہے data placement data placement data placement data placement میں آپ کو value دینی ہے جہاں پر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اگر اوپر یہ by default آتا ہے یہ bottom میں چاہیے تو آپ یہاں پہ لکھ دیجئے bottom ٹھیک ہے اب میں اس کو save کروں گا page کو refresh کروں گا تو دیکھیں یہ آگیا bottom side میں یہ آپ کو left میں چاہیے تو آپ left میں کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں left save کروں گا page کو refresh کروں گا تو دیکھیں یہ left میں آ رہا ہے اب دیکھیں left میں اس لئے نہیں آ رہا اس لئے یہاں یہ so نہیں ہو رہا by default اگر آپ left choose کر رہے ہیں اور space left میں نہیں ہے تو یہ automatic right میں آئے گا اور اگر right میں چاہتے ہیں تو right میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ right میں آئے گا اگر آپ کو left دیکھنا ہے left میں کیوں نہیں آ رہا وہ بھی ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں left okay دیکھیں یہ left کیا ہے left میں so نہیں ہو رہا تو ایک کام کرتا ہوں اس button کو تھوڑا margin دے کے دیکھتا ہوں جو میں نے button بنایا ہے اس کو میں left سے کچھ margin کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ اس button کی styling کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھوں گا margin margin left okay margin left سے میں کیا کرتا ہوں 100 pixels 100 pixels جسل کا margin لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں refresh کر کے ابھی یہ right میں ہی آ رہا ہے margin ہو گیا left سے اتنا لیکن but یہ left میں ہی so ہو رہا ہے میں نے یہاں پہ placement کو left کیا ابھی نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں چلی margin میں کام نہیں کر رہا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے margin دیا ہے اس لئے نہیں آ رہا ہے اگر میں اس کا margin کو زیادہ کر دوں تو ایسا ہو سکتا ہے refresh کرتے ہیں دیکھیں اب آ گیا کیونکہ ابھی 100 pixels کا margin بھی اس کو proper طریقے سے یہاں پہ adjust یہ نہیں ہو پاتا اس لئے یہ نہیں آیا کیونکہ جب تک اس کو proper اپنے size کے space نہیں مل جائے گا تب تک یہ نہیں آئے گا دیکھیں آپ دیکھیں گا جو black color کا tooltip آ رہا ہے اور جو left side میں margin وہ کم ہے اس لئے یہ ادھر نہیں آیا جب تک یہ اس کے برابر نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں آئے گا دیکھیں refresh کرتے ہیں اب آ جائے گا یہ بھی adjust ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ tooltip کا use کر سکتے ہیں tooltip بھی ایک اچھا فیچر ہے booty step اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یہ فیچر آپ کو کیسا لگا booty step کا آپ کو proper طریقے سمجھ میں آ گیا ہو تو ہمیں کمنٹ کے مادیم سے ضرور بتائیے گا اور یہاں آپ ایک اچھے web developer بننا چاہتے ہیں تو ہمارے youtube چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ ضرور جو لیے گا